teachers are providing a good stuff for all the subjects according to syllabus اسلام علیکم سروائے سڈمیشن والے استاد چینل میں خشامدید امید ہے آپ سب ٹھاک ہوں گے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں آپ کو mdcat 2023 date syllabus pattern یہ تمام چیزیں authentic source سے پی ایم ڈی سی کے latest notification اور update سے شیئر کرنے جا رہے ہیں اور finalized چیزیں اس میں آپ کو بتائیں گے پہلے سبتمبر منت بتایا گیا تھا اب جو ہے پی ایم ڈی سی نے خود آپ کو date بتا دی ہے کہ کون سی date کو آپ کا mdcat ہوگا اور اس کے علاوہ syllabus اور pattern کے والے سے بھی پی ایم ڈی سی نے clear کر دیا ہے اور اس کی ساری details اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کی جائیں گے اور start کرنے سے پہلے ویڈیو کو like ضرور کریں تاکہ maximum students تک یہ authentic information پہنچ سکے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو subscribe کر کے bell لازمی پریس کرنی ہے آپ نے تاکہ future کے جو بھی پی ایم ڈی سی ایم ڈی کیٹ کے اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملیں کچھ دن پہلے پی ایم ڈی سی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اس کی ہم بات اس ویڈیو میں نہیں کریں گے اس کی سمری آپ کو تاؤں گا main اگلا notification پی ایم ڈی سی نے ایک جاری کر دیا اس پہ ہی discussion ہوگی اس پریس کانفرنس میں پی ایم ڈی سی نے سبتمبر کا منت بتایا تھا کہ سبتمبر کے منت میں expected ہے کہ ایم ڈی کیٹ ہوگا لیکن وہ ایک پریس کانفرنس میں زبانی کلامی ایک بات ہی تھی کوئی authentic چیز نہیں تھی اور کہا تک within 15 days آپ کو ساری چیزیں ہم clear کر دیں گے اور تین چار دن بعد ہی پریس کانفرنس کے ساری چیزیں آپ کو clear کر دیں گے لیکن ڈیٹ جو پریس کانفرنس میں بتائی گی تھی وہ رفس ہی بتایا گیا تھا منت ہی بتایا تھا idea کے لیے تو اس سے الگ گئے تو ابھی notification کی طرف آتے ہیں یہ پی ایم ڈی سی کے official website پہ نیچے twitter account شو ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو یہ notification مل جائے گا پی ایم ڈی سی کا اور 4th جون کو پی ایم ڈی سی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ ساری چیزیں decide ہوئی ہیں آپ کی date سلیبس اور pattern وغیرہ یہ ابھی آپ کو ساری چیزیں بتاتے ہیں تو date جو finalize ہوئی ہے پی ایم ڈی سی نے decide کی ہے یہ بھی proposed انہوں نے یہاں پہ ورل لکھا ہوئے کہ 27th August 2023 اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی آج سے پتہ نہیں ون منت پہلے یا کب سے میں نے پہلے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے اور میں ایک ہی بات کرتا رہا ہوں کہ اگست کے last تک آپ کا ایم ڈی کیٹ expected ہے کیونکہ پہلے جب چیزیں normalize چلتی تھی اگست کے last میں ایم ڈی کیٹ ہوتا تھا تو دیکھ لیجئے اسی کے اگست کا last ہی exactly وہی بن رہا ہے تو date جو ہے 27th August 2023 پی ایم ڈی سے نے propose کی ہے اور 90% یہ finally a date اگر کوئی آگے changing وغیرہ کچھ issue وغیرہ نہیں آتا تو یہ 90% جو ہے آپ کی date final ہے exact final اس لیے نہیں کہہ رہا proposed کا word use کیا انہوں نے اور باقی انہوں نے کہہ کہ جو universities ہیں admission admitting universities وہی آپ کا ایم ڈی کیٹ بنائیں گی ان کو direct کر دیا کہ آپ اپنی working شروع کریں جیسے UHS پنجاب میں سندھ میں change ہوتی رہتی ہے lums وغیرہ اور KPK میں جو ہے KMU ہے اسی طرح یہ ساری universities آپ کا ایم ڈی کیٹ بنائیں گی اور provincial level پہ ایم ڈی کیٹ بنیں گا تو آپ نے اپنے board کی book پہ زیادہ دیان دینا ہے دوسرے boards کی پہلے جیسے PMC کے time میں ہوتا تھا وہ آپ نے نہیں کرنا ابھی آگے آپ کو syllabus اور pattern کی details بتاتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آپ کے FSE exams end ہو گئے ابھی آپ کو ایک direction چاہیے lectures چاہیے FSE کی books آپ نے پورے دو سال میں پڑھی ہیں ابھی آپ نے ایم ڈی کیٹ کے lectures لازمی لینے اور test لازمی attempt کرنے ایم ڈی کیٹ کے اچھی preparation کے لیے اور استاد فاؤنڈیشن آپ کو huge discount offer کر رہا ہے in just 5000 ڈی کیٹ کے آپ کے lectures بھی ہوں گے test بھی ہوں گے test کی ویڈیو discussion بھی ہوں گی اور till ڈی کیٹ آپ کو مکمل ڈی کیٹ کی تیاری کرائی جائے گی اور اس huge discounted offer کو claim کرنے کے لیے آپ whatsapp پہ contact کر سکتے ہیں اور demo lectures آپ دیکھنا چاہتے ہیں استادfoundation.com website پہ آپ visit کر سکتے ہیں ابھی آتے ہیں ہم جو ہے سلیبس کی طرف اور pattern کی طرف تو سب سے پہلے یہاں پہ سلیبس کا mention کی ہے پچھلی press conference میں PM ڈی سی نے کہا تھا کہ جو سلیبس ہے اس پہ تھوڑا issue آ رہا ہے اس کو finalize کریں تو finalize PM ڈی سی نے یہ کیا ہے کہ سلیبس آپ کا same رہے گا پچھلی ایک ویڈیو میں نے آپ کو date کا بھی بتایا تھا اگست کے last میں expected سلیبس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ same expected ہے مختلف sources information آ رہی ہیں تو سلیبس final جو announcement ہوئی ہے آپ کا سلیبس سیم ہے اس میں 1% بھی changing مزید نہیں کی جائے گی جو 2022 والا سلیبس ہے اسی سے آپ نے same prepare کرنا ہے جو کر بھی رہے ہوں گے students next pattern کی یہ بات آتی ہے pattern کا یہاں پہ exactly mention نہیں کیا گیا لیکن جب سلیبس پی ایم سی نے same کہہ دیا ہے تو pattern جو ہوتا ہے previous year وہ سلیبس کے top میں ہی دیا گیا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سلیبس same تو pattern بھی same ہوئی ڈی کے 2023 کے لیے pattern آپ کو same syllabus کے top سے پڑھ کے بتانے لگے total number of mcqs آپ کے اس سال بھی 200 ہوں گے اور duration of mdcat 3 and half hour آپ کی duration ہوگی اور paper based آپ کا mdcat ہوگا پچھلے سال سے paper پہ ہوتا رہا اس سے پہلے pmc computer کراتی تھی minimum pass percentage یہ شاید changing where ix میں کر دیں وہ لیدہ بات ہے پہلے 65% mbbs کے لیے تھے پاس پرسنٹیج اور bbs کے لیے جو ہے 55% تھی پاس پرسنٹیج تو اس سال بھی ہو سکتا ہے same رہے تو یہی چیزیں چلیں negative marking آپ کی نہیں ہوگی اور biregy کی جو number of mcqs ہوں گے 68 chemistry کے 54 physics کے 54 english کے 18 logical reasoning کے 6 mcqs ہوں گے اور 20% mcqs easy ہوں گے 60% mcqs moderate ہوں گے اور 20% mcqs hard ہوں گے 70% questions will be recall based and 30% question will be application level 70% آپ کی book کی lines based ہوں گے اور 30% application level اس طرح سے کہ مطلب آپ کے concept جو آپ کی book سے ہوگا لیکن آپ کو کوئی ایک example بنا کے دی گئی ہوگی اور اس میں آپ نے concept apply کر کے اس mcu کو solve کرنا ہوگا تو یہ تمام update سے mdcat date patterns labels کے والے سے next کوئی بھی update آئی گی اس چینل پر آپ سے 40 share کی جائے گی چینل کو subscribe کریے گا ویڈیو کو like کریے گا اور استاد فاؤنڈیشن mdcat session میں register کرنے کے لیے آپ whatsapp پہ contact کر سکتے ہیں اللہ حافظ mdcat session تمام زبردست ہے اس میں classes کے جو quality ہے زبردست ہے اس کے انترائی سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم physical بڑھ رہے ہیں اس میں مجھے اچھی طرح qualified teacher مجھے ملے ہی hello assalamualaikum this is vakar zedi and i've enrolled myself in ustad foundation's ndcat session so far it has turned out to be extremely helpful for me the teachers are explaining every single thing every single topic in depth